آپ کے بالوں کی گروت کو تیز کرے گا آپ کے بالوں میں جتنا بھی ڈینڈروف ہوگا اس کو کنٹرول کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو سلٹی اینڈ سمودھ بنائے گا یہ آپ کے ہیر فال کو بھی کنٹرول کرے گا جو ان کے سر پر گنجہ بن ہے ان کے گنجے بن کو ختم کرے گا کالے سیاہ ہو جاتے ہیں بالوں میں بہت زیادہ شائن آتا ہے بال بہت تیزی سے گروت کرتے ہیں بالوں کی جو جڑے ہوتی ہیں بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں یہ ہمارے بالوں کو بہت زیادہ لونگ بناتا ہے سکرونگ بناتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے ہیر فال کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس سے آل پرابلم جو ہمارے بالوں کی سولٹ ہو جاتی ہیں ایوریون ویلٹ کم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انموی شہزادی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستہ آج میں آپ سے ہیر آئل کے بارے میں جو ہے ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ اپنے گھر پر ہیر آئل کیسے بنا سکتے ہیں جن کے بالوں میں بہت زیادہ ہیر فال کی پرابلم ہے بال جو ہے گروت نہیں کر رہے اور ڈینڈروفی پرابلم ہے تو وہ اسے ہیر آئل کو بنا کر جو ہے اس پرابلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں ہیر آئل کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے اونین یعنی کے پیاز آپ نے جو ہے ریڈ والی جو ہے پیاز لے لینی ہے وائٹ والی نہیں لینی ہے آپ نے پیاز کو کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے ساتھ میں اسکیک اور چیز لینی ہے ساتھ میں جو لینی ہے وہ ہے میتھی دانا میتھی دانا جو ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے تو آپ نے ساتھ میں جو ہے ٹو ٹیبل سپرن کے برابر اس میں میتھی دانا ایڈ کرنا ہے تو میں اس کو بنا کر بھی دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو بنانا کس طرح سے آپ نے خالی پین لے لینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے گیس پر رکھ دینا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گا سرسوں کا آئل جب آپ کا آئل درم ہو جائے تو آپ نے اس میں پیاز ایڈ کر دینا ہے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو اچھے سے پتانا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں آپ نے میتھی دانا ایڈ کر دینا ہے ٹو ٹیبل سپون کے برابر میرے پاس میتھی دانا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور اب آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے پکانا ہے بہت اچھے سے پکانا ہے اور گیس کو جو ہے آپ نے ہلکہ ہی رکھنا ہے دیز آنچ پر اس کو بلکل بھی نہیں پکانا ہلکے آنچ پر پکانا ہے آپ نے ان دونوں چیزوں کو جو ہے اچھے سے جلا لینا ہے ہماری جو پیاز اور میتھی دانا تھا وہ جو ہے جل چکا ہے اچھے سے آپ نے اس کو خوب جلانا ہے آپ نے جو ہے اس کو کچھا نہیں چھوڑنا خوب اچھے سے جلانا ہے جب دونوں چیزیں اچھے سے جل جائیں تو آپ نے اس کو اتار دینا ہے اب میں اس کو اتارتی ہوں اور اس کو جو ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اس کا آئل جو ہے ادھگ کر لوں گے مارا ہیر آئل جو ہے بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے اس کو جو ہے الگ کر لیا ہے آپ نے جو ہے الگ کر کے اس کو بوٹر وغیرہ میں جو ہے رکھ لینا ہے آپ کو لگانا کیسے طریقے سے ہے آپ نے جو ہے نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے جو ہے اس کو اپنے بالوں میں جڑوں میں اچھے سے اپلائی کر لینا ہے اور ایک گھنٹے تک جو ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اچھے سے بالوں کو شمپو سے واش کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو نائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں نائٹ میں لگا کر سو جائیں اور صبح اٹھ کر جو ہے بالوں کو واش کر لیں اللہ حافظ